اسلام علیکم ویلکم کسٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہا ہوں کراچی کی فیماس کتری بریانی بہت ہی مزیری بریانی بنتی ہے بسم رحمان وحیم کے ساتھ سٹوف مران کر رہے ہیں اور پین کے اندر میں ایک کپ کوکنگ آئل دالوں گے آئل کو گرم کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں پیاس شامل کر دوں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر تقریباً پانچ ہتر درمیانے سائز کی پیاس میں نے الکل پائن سائز میں کٹ لیا دال دوں گے پیاس کو میں فرائی کروں گی اتنی دیر کے لائے کونڈرم براؤن ہی جائے اس کے بعد میں پیاس نکار دوں گے پیاس سوکٹ ہونا شروع ہو چکی دیکھیں پس پیاس کو اتنی دیر فرائی کریں گے کی لائٹ گولڈرم براؤن ہو جائے بہت زیادہ ڈارک براؤن ہی پیچھے گا لائٹ گولڈرم براؤن ہو جائے گی اس کے بعد میں پیاس کو نکار لیں گے اور دھنڈا کے لئے ہاتھ سے چھوڑا کر لیں گے پیاس لائٹ گولڈرم براؤن ہو چکیے پیاس لائٹ گولڈرم براؤن ہو چکیے بہت سادہ ڈارک براؤن نہیں کھریں گے پیس سے اب میں نکار لوں گی پیاس لائٹ گولڈرم براؤن کرنے کے پاس میں نے نکار لیے پیاس لائٹ گولڈرم براؤن کرنے کے پاس اسے میں سائٹ پر رکھ دوں گی پیاس تھنڈی ہو چاہے گی اس کے بعد میں سے ہاتھ سے چھوڑا کر لوں گی اب اسی پیل کے اندر میں ٹیمارٹر شامل کرنے ہی میں نے آدھا گلو ٹیمارٹر لیے ہیں اور انہیں رفلی چاپ کر لیا ہے ٹیمارٹر کے ساتھ ہی سن میں ون ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ دالیں تھوڑا سا بھائی کر لیچر کا ادھرک لسن کا پیسٹ دالنے کے پار میں ادھرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ کبچی طرح سے بھولیں گی اتنی دیر کہ ٹیمارٹر تھوڑے ساپٹ ہو جائیں گے اور ادھرک لسن کی روہ سمیل بھی ختم ہو جائیں تو خوبچی طرح سے بھون لیں گے کتری بریانی میں ٹیمارٹر سادہ دلتے ہیں ٹیمارٹر میں نے آدھر کلو لیے تھے انہیں واش کرنے کے پار رفلی چاپ کر لیا ہے اب ادھرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ خوبچی طرح ٹیمارٹر میں بھونوں گی ساپٹ ہو چکے تکریباً دو مینٹ ہو چکے اچھا تسان کے پیسٹ کے ساتھ بھونتے ہوئے تمہارٹر اب ساپٹ ہو چکے اب اس کے اندر میں مسائلیں شامل کرتا ہوں گی 2 ٹی سپون ملچے لیں 1 ڈیو ٹی سپون نمک ہے نمک و مرچہ اپنا ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں 1 ڈیو ٹی سپون دھنیا پورڈر ہے اور 1 ڈیو ٹی سپون حلدی پورڈر ہے اس کے لئے حالی میں حلدی پورڈر تھوڑا زیادہ جاتا ہے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اچھی طرح سے مکس کروں گی اور میں مسالوں کے ساتھ ٹیمارڈر کو اچھی طرح سے بھون لوں گی اتنی دیر کہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو چاہے گا اور اور سپرل ہو چاہے گا تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ٹیمارڈر کو مسالے کے ساتھ بھونتے ہوئے بہت اچھی طرح سے بھونے مسالے کو بھون لے گئے اب اس گندر میں گوش شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ثابت کرم مسالہ پیٹا کریں گے ثابت کرم مسالے میں نے 1 ٹی سپون سفیل سیرہ لیے 0.5 ٹی سپون سابت کالی میچے چار ادر بڑی لائچی ہے ٹیم دکھنے ڈارجینی کے ساتھ سے ہاتھ ادر لائے چار ادر بادیاں کے پھول ہیں سات ادر میں نے چھوٹی لائچی لیے اور چار پتے بھی لپ کریں کچھ پواہنے لگے گی اس کے بعد اس میں گوش پہ شامل کر دوں گے مسالے کو اچھی طرح سے بھوننے کے پاس اب اس میں میں گوش پہ شامل کر رہی ہوں ایک کلو میں نے گائیں کا گوش لیا بھوننے سے بچی طرح سے دھو لیا تھا گوش دالنے کے پاس اسے مکس کریں گے اور مسالے کے ساتھ اچھے طرح سے بھوننے گی اس کا کلر تبدیل ہو جائے گا اس کے بعد اس میں یوگرٹ شامل کر دیں گے گوش کو اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھوننے کے پاس اس میں میں یوگرٹ ڈالنے ہوں ایک کپ یوگرٹ لیا ہنے اور اسے پھر کلیر یوگرٹ ڈالنے کے پاس اسے میں مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے کھننے گی اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کروں گے اور کور کر کے پکاؤں گے اب اس میں میں پانی شامل کروں گے تقریبا میں ایک سے ریل کلاس پانی ڈال دے ہوں پانی اتنا ڈالنا ہے کہ گوش کر جائے پانی میں ڈالتی ہے اسے میں مکس کروں گے اور کور کر کے پکاؤں گے گوش بھی کر لے تک کورمے کو پکتے ہوئے تقریبا 45 منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں بہت اچھی سی خوشبو آ رہے ہیں کورما بلکل تیار ہو چکے ہیں میٹ بھی گھن چکے ہیں کورما بلکل تیار ہے پیریانی کا رائس کو بوائل کرنے کے لئے میں پانی گرم ہونے رکھوں گے رائس کو بوائل کرنے کے لئے میں پانی گرم ہونے رکھا ہے اس میں میں 3 ٹیبل سپون سولٹ دال لے ہوں پانی میں اُبالا چاہے گا اس کے بعد میں اس میں رائس شامل کروں گے پانی میں اُبالا چاہے گا اس میں میں رائس دال دوں گے یعنی ایک کلو باسمتے رائس لیں لہنگ گرین اور انہیں تقریباً ایک گھنٹے پہلے دھو کر بھگو دیا تھا میں اس میں دال دوں گے رائس دالنے کے بعد میں مکس کر لوں گے اور اتنے دیر رائس کو بوائل کریں گے تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک رائس گل جائیں گے رائس کو چیک کر لیتے ہیں بس اتنا بوائل کرنا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ تک رائس کر جائیں رائس بوائل ہو چکے ہیں جب آپ اس کا دانہ توڑ کے دیکھیں گے تو یہ تھوڑا سا ہارٹ فیل ہو گیا تھوڑا سا ہٹ ہو گا بس اتنا ہی بوائل کرنا ہے رائس بوائل کرنے کے پاس پانی میں اس کا ٹرین کرتے ہیں رائس بلکل علیتہ علیتہ سے نائنٹی پرسنٹ تک رائس کو بوائل سے لیجے گا اپنے میں سائٹ پر رکھ دوں گے اس کے علاوہ لیئرنگ کرتے وقت میں انگریڈینٹس تھالوں گے میں نے 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پوٹر لیا ہے 1.5 ٹی سپون جائفل کا پوٹر ہے 1.5 ٹی سپون جواتری کا پوٹر ہے اور 5 سے 6 در چھوٹی لائچی میں نے چھلکے کے ساتھ پیس لیا ہے اس کے علاوہ 2 ٹی سپون کٹیلی لال مرچے اور 2 ٹی سپون سفید سیٹھ یہ تمام انگریڈینٹس میں ایک ہی بول میں مکس کر لوں گے اس کے علاوہ میں نے ایک بنچ ہرہ دنیا لیا ہے ایک بنچ پوٹر لیا ہے دونوں کے پتے تہنے کے پاس اسے اچھی طرح سے پوٹر لیا تھا میں تشریر میں ڈال لیں اسی کے اوپر میں تمام مسالہ ڈالوں کے لئے مکس کر لوں گے اور یہ تمام مسالہ میں اس کے اوپر دال دوں گے جب میں نے مکس کر لیا تھا اس کے علاوہ 2 ٹی سپون کٹیلی ہری مرچے میں نے دردرہ سا کھوٹ لیا یہ بھی میں اسی پہ دال دوں گے اور انہیں اب میں مکس کر لوں گے اور انہیں اب میں مکس کر لوں گے اس کے ساتھی میں نے پیاس کو تھنڈا کرنے کے پاتھ ہاتھ سے چھوڑا کر لیا تھا اب ہم دیانی کی لیئرنگ کر لیتے ہیں کورما میں نے بڑی پتیلی میں شفٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں ہاتھ سے چھوڑا کی ہوئی پیاس تالوں گے تکریباً دس سے بارہ دکھاری ھوکھارے ہونگے پیاس کے ساتھ اس میں میں آلوہ کھارے بھی ڈال دوں گے تقریباً دس سے بارہ دٹھ آلوہ کھارے ہوں گے 10 سے 15 کڑی پتی اس میں دال دوں گے اس کے علاوہ دو درمیانی سائز کے تمارٹر میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے اس میں دال دوں گے تمارٹر دالنے کے بعد تمارٹر دالنے کے بعد اوپر سے دال دوں گے اس کے اوپر میں بوائل وائز دال دوں گے رائز دال کے میں نے پھیلا دیا ہے اب اس اوپر میں سردے کا رنگ ڈال لیں کورٹر ٹی سمون سردے کا رنگ تھوڑے سے پانچے میں ڈیسولف کر لیا ہے اس کے پر دال کے اب میں اسے کور کر دوں گے کور کرنے کے بعد اسے میں پندرہ منٹ تک دھمکی آج پر پگاؤں گی پانچ منٹ تیز آج پر اور دس منٹ بلکل لو پلم پر اس کے بعد ہم میریانی کو چیک کریں گے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میریانی کو دھمکر کرتے ہوئے چیک کر رہتے ہیں بہت اچھے خوشبو ہاتھ کے بریانی تیار ہو چکی لیکن رائز بلکل الہدہ رہتا ہے یہ دیکھیں سٹوف کو میں بند کر دوں گے اور بریانی کو سرونگ کشم نکال لوں گے بلکل الہدہ الہدہ ہی کک دانا ہے بہت ہی مزیگی بریانی بنتی ہے سٹوف میں نے بند کر دیا ہے سب میں سرونگ پول میں نکال لوں گے کتری بریانی بہت ہی مزیگی بنتی ہے دیکھیں ایک ہی ککررس کا دانا الہدہ الہدہ ہے اس کو میں سرونگ پول میں نکال لوں گے ج escاله سkk بھی すごپا مفت Land س چیزئر بیگ سکر دیگھر تک کتری بریانی تیار ہے سرون پیٹر میں نکال لیا ہے یہ بریانی بہت ہی مزیدگی بنتی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند ہے اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنا فیٹ پیک دیجئے سٹوڈنٹ ککنگ میں آج میں بنا رہی ہوں کرانچی تعلیمی پاک کے فریمس ہانگ کانگ پکوڑے بہت ہی مسے گئی پکوڑے بنتے ہیں ساتھی میں چٹنی بھی بناوں گی بسم الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بول میں میں نے ایک کپ بیسن دیئے اور ایک کپ میں نے آٹا لیئے آٹا اور بیسن میں نے چھاند لیا تھا اس میں میں ایک عدد بڑے سائز کی پیاس رامل کر رہی ہوں بلکل فائن سائز میں کٹ لیئے دو عدد درمیان سائز کی پیاس لے جیچے گا پیاس کے ساتھ اس میں میں آلو شامل کروں گی چار عدد درمیان سائز کے آلو لیئے میں نے بلکل باریک باریک کٹ لیئے آپ چاہیں جنہیں چوب بھی کر سکتے ہیں آلو گارٹننگ کے بعد میں نے انہیں دھو لیا تھا اور تھوڑی دن کے لیے سٹینر میں رہ دیا تھا تھاکہ تمام پانی نکل جائے اس کے بعد ہم اس میں سپائسز شامل کروں گی ون ٹی سپون کٹی لال مرچیں ون ٹی سپون پسٹی لال مرچیں ٹو ٹی سپون سابو دھنیا ٹو ٹی سپون سفیز زیدہ سے میں نے کرش کر لیئے ون ٹی سپون نمک ہے اور کوٹر ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے زرتے کا رنگ لیئے یہ تمام ڈرائی انگریڈینس میں دھال دوں گی اس کے ساتھ اس میں میں ہاپ پنچ ہرہ دنیا دال لیئے ہوں ہرہ دنیا میں نے فائن چوب کر لیا تھا اس کے بعد اسے اچھی طرح سے دھولیا ہے اس میں سے تمام ڈسٹ وغیرہ نکل گئی ہے اب ان تمام انگریڈینس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی پول تھوڑا چھوٹا ہے اس میں بڑے پول میں کنورٹ کر لوں گی اور پھر اسے خوب اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بغیر پانی ڈالیں یہ تمام انگریڈینس اب اچھی طرح سے مکس ہو چاہیں گی پھر اس میں میں تھوڑا تھوڑا پھانی کر کے دھالتی جاؤں گی اور تھک بیٹر بنا لیں گی جیسے ہم پکوڑوں کے نئے بنا کر پکوڑوں کا بیٹر تیار ہو چکے اسے کور کر کے تقریباً میں 12 سے 20 منٹ کے نئے رکھ دوں گی اور فرائن کے ٹائن پر میں اس میں سوڈا شامل کروں گی تب اسے میں رکھ رہے ہوں پکوڑوں کا بیٹر بنا کر میں نے سائٹ پر رکھ دی ہے اب میں چٹنیں تیار کر لوں گی ساس پہنے میں میں ایک کپ انگلی کا پیسٹ ڈال ہے اس میں میں 2 ٹی سپون لسن کا پیسٹ ڈال ہوں گی اور ساتھی ڈرائی سپائسز بھی شامل کروں گی میں نے 1 ٹی سپون زردے کا رنگ لیا ہے تھوڑا بھر کر لیا تھا 1 ٹی سپون لال مرچوں کا پوڑر ہے 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون نمک ہے اور 2 ٹی سپون سفیزی رائے سے میں نے ہاتھ سے کرسٹ کر لیا ہے تمام سپائسز ڈالنے کے بعد میں اچھے طرح سے مکس کروں گی اور 1 سے 2 منٹ تک چٹنیں کو اچھے طرح سے بھون لیں گی اس کے بعد میں نے اس میں ہاف کپ پانی شامل کر دیا تھا اور اچھے طرح سے مکس کر اور تقریباً میں سواس سے 8 منٹ تک میڈیم ٹو ہائی پر مسلزل چمہ چلاتے ہوئے پکاؤں گی اپنے دیر کی لسن کی روہ سمیل ختم ہو جائے یہاں میں نے پانی ڈال دیا اس اچھی طرح سے مکس کر اب میں چٹنیں کو پکنے دوں گی تقریباً ساتھ سے 8 منٹ ہو چکے ہیں چٹنیں کو پکتے ہوئے اب اس میں میں کون فلار ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی بل سکون کون فلار میں نے کورٹر کا پانی میں ڈیزولف کر لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں میں کون فلار دالتی چاہوں گے مسلسل چمہ چلاتے ہوئے چٹنیں کو گاڑا ہونے تک پکاؤں گی تو یہاں میں نے کون فلار ایٹ کر دیا اور دیکھیں چٹنیں کاری ہونا شروع ہو گئی ہے ایک سے دو سیکنڈ مزید پکاؤں گی چٹنیں کاری ہو جائے سٹوپ کو میں بند کر دوں گے چٹنیں کو بول میں نکال دوں گی تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں پکوڑوں کے پیٹر کو میں نے رکھ دیا تھا کور کر کے اب اس میں میں نے 1 ٹی سپون کانے کا سوٹا دال ہے وہ بچے دھنا سے مکس کر لیا دوسرے طرف میں نے آئل کر دام ہونے رکھ دیا تھا اب اس میں میں پکوڑیں فرائنگ کے لیے دال دوں گے اور میڈن ٹو ہائی فلیم پر پکوڑوں کو فرائنگ کریں گے بہت سادہ تیز آنچ پر فرائنگ نہیں کیجئے گا نہ ایک دن سے کلر آجائے گا اور آل بھی کچھے رہ جائیں گے میڈن ٹو ہائی فلیم پر پکوڑوں کو کلر آنے تک فرائنگ کر لیجئے گا مزیدار ہونگ کونگ پکوڑیں تیار ہو چکے میں نے سرونگ پلیٹر میں نکال کے نے چٹنی کے ساتھ سرپ کیا یہ چٹنی بھی بہت ہی مزیگی بنتی ہے بہت ہی مزیگی کرسپی پکوڑے بنتے ہیں ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا دیوں کسٹرڈ کھیر بہت ہی مزیگی کھیر بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنی آج کی ریسپی سٹارٹ کر دیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے میں نے ایک لیٹر دور میٹیم ٹو لو فلم پر گرم ہونے رکھ گیا تھا دو دب گرم ہو چکے اس میں اپال آ چکے اس کے اندرہ میں چھوٹی لہتی شامل کر دوں گی پانس سے چھوٹی لہتی چلکے کے ساتھی میں نے پیس لیے اسی کے ساتھ اس میں میں ہاف کپ شوگر دال لیں ہوں شوگر آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکیں شوگر دالنے کے بعد اسے میں مکس کر لوں گی اور میڈیم ٹو ہائی فلم پر چمہ چلاتے ہوئے پکاؤں گی پیدیاں کے چینی حل ہو جائے گی تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے چینی دالنے کے بعد میں نے مسلسل چمہ چلاتے ہوئے پکایا ہے اتنی دیر کہ چینی حل ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں رائز شامل کر دوں گی میں نے کوٹر کا پرائز دھو کر ساف کر کر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے بھگو دیئے تھے اس کے بعد میں نے رائز کو گرائنڈ کر لیا موٹا موٹا سا گرائنڈ کیجئے گا فائن پیسٹ رہی بنائیے گا رائز دالنے کے بعد مسلسل چمہ چلاتے ہوئے کھیل کو پکاؤں گی اتنی دیر کہ کھیل گھاڑی ہونا شروع ہو جائے گی اور چامل گل جائیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں کھیل کو پکاتے ہوئے رائز اب گل چکے ہیں کھیل گھاڑی ہونا شروع گئی ہے اب اس کے اندر میں کسٹرڈ پارڈر دال دوں گی تقریباً ایک کب دودھ میں نے ارہدہ کر لیا تھا ایک لیٹر دودھ میں سے اس میں میں ٹو ٹیبل سپون بنیلا کسٹرڈ پارڈر دالوں گی اور چی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے ساتھ ہی سکس ٹیبل سپون پستے میں نے پلانچ پوائل کر لیے تھے تین سے چار منٹ پوائل کرنے کے بعد ان کے چھلکیں نکال دیئے ہیں اور فائن سلائز میں کٹ لیا ہے اب ہم کھیر کو چیک کر لیتے ہیں کھیر میں چامل پک چکے ہیں اب اس کے اندر میں کسٹرڈ پارڈر دال دوں گی جو میں نے دودھ میں ڈیسورپ کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ مکسٹرڈ میں دال دی چاہوں گی اور سا سا چمت چلاتی رہوں گی کسٹرڈ دالنے کے بعد کھیر کو مسلسل چمت چلاتے ہوگا میں نے کھڑا انہیں تک پکایا ہے بہت زیادہ کھڑا نہیں کیجے گا کھیر تھنڈیونے کے بعد مزید کاری ہو جائے گی اس کے بعد میں نے اس میں پستے دال کے جی طرح سے مکس کر لیا تھا سٹوک کو میں نے بن کر دیا ہے کھیر کو سرونگ بول میں نکال کر اسے کارنش کر لیا ہے مزے دار کسٹرڈ کھیر دیار ہو چکی ہے کھیر بہت ہی مزے کی بنتی ہے کسٹرڈ کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہی ہوں چکن سٹکس تو آئیے انگریڈینٹس نوٹ ڈاؤن کر لیجائے چکن سٹکس بنانے کی نہیں میں نے آدھا کلو بونلے سٹکن لیا ہے اور بوٹیاں کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ دو عدد انڈے لیا ہے ایک کپ بریڈ کرم ہے 1-4 ٹی سپون زردے کا رنگ ہے 2 ٹی بل سپون کون فلار ہے اس کے علاوہ ڈرائی انگریڈینٹس میں میں نے 1.5 ٹی سپون بلک پپر پوٹر لیا ہے 1.5 ٹی سپون ڈال مرچو کا پوٹر ہے 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پوٹر ہے 1.5 ٹی سپون زیرا پوٹر ہے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون کودھی مرچیں 1 ٹی سپون رسل کا پیسٹر 1 ٹی سپون ادھرک پیسٹر 1 ٹی سپون کچھا پوٹر ہے تو آئیے بسمیر خون رہیم کے ساتھ اپنے آج ہی گوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تمام مسالے میں نے چکن میں ڈال دی ہیں اس کے ساتیس کل کے میں کون فلان اور زردے کا رنگ بھی دھوٹر ہیں اب ان تمام انگریڈینس کو میں اچھی طرح سے چکن پر لگاؤں گی چکنیں میں نے تمام مسالے لگا دی ہیں اچھی طریقے سے لگانے کے بعد اب میں اسے کور کر کے میرینیشن کے لیے رکھوں گی تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد میں اسے فرائے کر دیوں گی تیس منٹ ہو گئے ہیں چکن پر میں نے تمام مسالے لگا کے سب سے پہلے میں اڈو کو فیٹ لوں گی وہ بچہ ہی طرح سے منٹے کو فیٹیں گے انڈے فیٹ کے میں نے بڑی پلٹ میں نکال لیا ہے بڑی پلٹ میں نکال لیا ہے اسی طرح پلٹ میں بڑی پلٹ میں نکال لیاں اب جان رب میکن چکن لگا دی ہیں چکن میں چکن پڑو چکن پڑو دونوں سائٹ پہ بریڈ کرم کو اچھی طرح سے لگائیں گے ہلکا سپریس کر کے ہاتھ سے اچھی طرح سے بریڈ کرم لگانے کے بعد اب میں نے ایگ میں ڈپ کر لیا ایگ میں نے ڈپ کر لیا اسے میں پھلٹ میں رکھ لوں گے اور باقی اسی طرح تمام سٹکس پہ میں بریڈ کرم میں لگاؤں گے اس کے بعد انڈے میں لگا کے اس کے بعد ہم فرائے کر لیں گے سٹکن سٹکس پہ میں نے انڈے میں ڈپ کر لیا تو بریڈ کرم میں رول کر کے ریڈی کر لیا اور آئیل بھی گرم ہو چکا ہے بس اب ہم انہیں ڈپ فرائے کر لیے سٹکس کو میں نے ڈال دیا ہے پھرائے ہو نہیں پی نہیں میڈیم لو فریم میں پھرائے کروں گی کہ اچھی طرح چکن گل جائیں اور اچھا گولڈن کلر آجا چکن سٹکس پھرائے ہو گئے ہیں تقریباً ساس سے آٹھ منٹ تک میڈیم لو فرائے کر رہے ہیں بس اب انہیں نکالنے ہی اچھا گولڈن کلر آگیاher چکن سٹکس کو پھرائے کر کے میں نے نکال لیا ہے تقریباً ساس سے آٹھ منٹ تک میڈیم لو فرائے کر رہے ہیں اور ساس سے آٹھ منٹ میں اچھا اوپر کلر دیا گیا لائٹ کونڈن ڈراؤن ہو گئی ہے میں نے نکال لیا ہے سرونگ پیٹر میں نکال لیتے ہیں چکن سٹکس فرائی کرنے کے بعد میں نے سرونگ پیٹر میں نکال لیا ہے اس کے ساتھ ہی کیچپ سرپ کی ہے چکن سٹکس بہت ہی مزید کی بنتی ہیں آپ اس افتار میں بنائیے اور کمنٹ سیشن میں مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہی ہوں پندل سموزے تو آئیے انگیڈینٹس نوڈاؤن کر لیجئے سموزے بنانے کی نہیں میں نے دو کپ میدہ لیا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہے پور ٹی بل سپون کوکنگ آئل ہے اور حضب زورت تانی دال کے ناٹہ گوندوں گی تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں آج ہی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آٹہ گوندوں گی میدہ کے اندر ہم سالٹ دالیں گے اس کے ساتھ ہی میں آئیل پی دان دوں گی آئیل اور سالٹ دال کے اچھی طرح سے میں اسے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے کہ دیکھیں بائن ڈھو رہا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا پانی دال دیں جاؤں گی اور ہارڈ ڈو گوندیں گے یعنی سخت آٹہ گوندیں گے بہت زیادہ نرم نہیں ہونا چاہیے پندل کی نیا آٹہ میں نے گوندیا آٹہ جوہے ہارڈ گوندیا نہیں سخت ہونا چاہیے بہت زیادہ نرم دیل چاہیے اب اسے میں دس منٹ کی نہیں کور کر کر پکھوں گی اتنی دیر میں فیلنگ تیار ہون گی پندل کی فیلنگ بنانے کی نہیں میں نے تین ادر درمیان سائز کے آلو لیتے ہیں آلو کو پیل کر کے بوائل کر لیا اور اس کے بعد میں نے قدو بش کر لیا ہے اس کے علاوہ بونلیس چکن لیے میں نے 250 گرام اسے بھی بوائل کر کے شرٹ کر لیا ہے ہاتھ سے ریشہ ریشہ کر لیا ہے کورٹر کا بھرا دھنیا فائن چوب کر لیا ہے ون ٹی سپون کٹیل آر مرچیں ون ٹی سپون کالی مرچوں کا پورٹر ہے ہاف ٹی سپون سالڈ ہے ون ٹی سپون سفیر زیرہ ون ٹی سپون سابود دھنیا دونوں کو میں نے کرشٹ کر لیا ہے ون ٹی سپون چکن پورٹر ہے اور پورٹر ٹی سپون زردے دریں گے مکسنگ بول میں میں نے آلو دال دیئے اس کے ساتھی سپون میں چکن بھی دال دوں گے اس کے ساتھی تمام ڈرائنگریڈینس کی دال دوں گے پائن چوب ہڑا دنیا تمام انگریڈینس میں نے دال دیئے میں نے اچھی طرح سے میکس کر دوں گے سٹوفنگ تیار ہو چکی ہے سٹوفنگ تیار ہو چکی ہے ابھی سبھے میں سائٹ میں رکھ دوں گے اور ڈو کو بیل لیں گے سٹوفنگ ریڈی ہو گئی ہے اور ڈو کو رکھ دوں گے تقریباً دس منٹ ہو گئے میں نے ایسے بیل ہوں گے مرگن سرفیس پر میں نے فلاور درست کر لیا ہے اس کے اوپر میں دو رکھ دوں گے اسے بیل لیں گے دل کر دیں دل کر ڈو مفید دل کر سٹوفنگ دل کر سٹوفنگ 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 بیل گھوٹی بیل ہوں اس طرح سے پھیلیں گے ایک بڑی روٹی میں نے پھیل دیا اس کے اوپر میں فیلنگ لکھوں گے فیلنگ میں نے دال دیا اسے خال سے میں چاروں طرف روٹی پہ پھیلانوں گے پھیلنگ کو میں نے اچھی طریقے سے روٹی پہ پھیلا دیا اب اس سے ہم گول کر دیں گے اور ٹائٹ ٹائٹ گول کرنا ہے اس کو اٹھائیں گے اس طرح سے گول کر دیں گے اس کے ایج کو میں نے کنی پانی لگایا ہے اس کو میں نسل کرتے ہوئے بن کر دوں گے اس کو ہلکہ ہلکہ سا میں رول کر دوں گے تمام طرف سے ہی برابر مجھے اس کے بعد اس کے ایجز کو میں اندر کی طرف خول کر دوں گے ایجز کو میں نے اندر کی طرف سیل کر دیا ایک ایک اینج کے پندل میں کاٹ دوں گے ایسی لیے کٹ جائے گا میکشور مکسکر ریئی کربی پینگل lostось بایدانzung کے پانیitto پیش میکشورنا دیپ کریں گے tak sell Eloi پیش میکشور پناک Stealth پısستیوا پاز مکسکر بایدان میں Old Coil بایدان اور پسی سمجھو آئین میں دالتے ہیں باپنی سی طرح سارے ٹک کرتے جاؤں گے اور فرائے کرتے جاؤں گے میں نے پنگل فرائے ہونے کے لئے دالتے ہیں ایک سے دو سیکنڈ تر یہ فرائے ہوتے ہیں میڈیم لو فلیم پر اب یہ خودی اوپر آگئے ہمیں میڈیم لو فلیم پر ہی فرائے کریں گے اچھی طرح سے اس میں کلر آجائیں اور یہ اچھی طرح سے پک جائیں کچھے نہ رہیں پنگل فرائے ہو چکے ہیں اچھا گولڈن کلر آجائیں اب میں یہ نکال لوں گی پنگل فرائے کر کے میں نے نکال لیں باقی چکروں میں تمام پنگل فرائے کر لیں گے پھر سرن کلٹر میں نکال لیں گے پنگل سموسے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے زبردنس بنے ٹویسپی ہوتے ہیں اور بہت ہی مزی کے بنتے ہیں میں نے اس کے ساتھ گرین چٹنی سرف کیا ہے آپ کیچپ بھی سرف کر سکتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہی ہوں سٹریڈ سٹرائیل سپائیسی چکن چومل تو آئیے بس کلٹر مہین بہت ہی سے آئیے صورت مہین کے ساتھ اکھ میں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے میں چکن کو مریم نیٹ کرلوں گے میں نے 250 کرام بن لست چکن کو لمبائی میں کٹھی ہے اس کے اندر میں نے 1 ٹی سپون ادھریک کا پیسٹ دال ہے 1 ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ہے 1 ٹی سپون سالٹ ہے 2 ٹی بل سپون کوکنگ آئل ہے اس کے علاوہ کوٹر ٹی سپون میں اس میں بیکنگ پارڈر دالوں گی بیکنگ پارڈر سے چکن بہت سوفٹ جوسی اور ٹینڈر بنے گی بہت زیادہ نہیں دالے گا اندر چکن میں کڑھا ہٹ آ جائے گی اس کے علاوہ میں نے ون ٹی سپون بلیک پیپر پارڈر لیا ہے ون ٹی سپون بائٹ پیپر پارڈر رہا تھری ٹیپل سپون کون فلور ہے یہ بھی میسی میں دال دوں گی ایک ادت انڈا لیا ہے انڈے کو میں اچھی طرح سے پھیٹ لوں گی اور پھیٹنے کے بعد یہ بھی چکن میں شامل کر دوں گی ابھی تمام انگریڈینس میں چکن میں دالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر دوں گی چکن پر میں تمام مسائلے لکھا دی ہیں سب میں فرائے کر دوں گی آئل میں نے گرم ہونے رکھ دیا تھا ہلکہ ہلکہ سٹیم آنی شروع ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں یہ چکن دال دوں گی اور میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کر دوں گی چکن پر کلر آجائے گا لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے گی اور اچھی طرح سے گوش گل بھی جائے گا یہاں میں نے چکن دال دیئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے چکن فرائے ہو چکے اچھا سا کلر آگا ہے اس کے پر اب میں یہ نکال لوں گی بس اتنی دیر فرائے کرنا ہے چکن پر اچھا سا لائٹ سا گولڈن کلر آجائے گا اور چکن بھی ٹینڈر ہو جائے گی چکن کا فرسٹ پیچ فرائے کر کے میں نے نکال لیا سیکنڈ پیچ میں نے فرائے کرنے کی نہیں دال دیا جب تک چکن فرائے ہو رہی ہے اتنی دن میں ہمیں سپیکٹی کو بوائل کر لیں گی ایک بڑی پتیلی میں میں نے پانی کرم کر لیا ہے اس میں اپال آ چکا ہے پانی میں اپال آنے کے بعد میں نے بان ٹی سپون اس میں سالٹ دالا اور اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر میں ایک پیکٹی سپیکٹی کا دال لائیں ہوں اور اسے اب میں پوائل کر لوں گی تقریباً دس سے بارہ منٹ تک پوائل کروں گی جب تک سپیکٹی پوائل ہو رہی ہے ہم دوسری طرف چکن کو بھی چیک کر لیتے ہیں چکن فرائے ہو چکی گولڈن کلر آ چکا ہے اس کے پر اس کو میں نکال لوں گی چکن کو میں نے نکال لیا ہے سپیکٹی بھی پوائل ہو چکی تھی اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ سوپٹ ہو چکی اس ٹوپ کو میں بند کر دوں گی اور اس کا پانی میں پھیک دوں گی سپیکٹی کو میں نے چھاننے کے پاس ہندے پانی سے رنس کر لیا تھا اس کے اندر میں نے 2 ٹی بل سپون کوکنگ آئل دالا ہے اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ سپیکٹی آپس میں چھپ کر نہیں سپیکٹی میں میں نے آئل لگا کر سائد پر رکھ دیا میں نے کوٹر کپ کوکنگ آئل دالا ہے آئل کو ہلکا سا دھرم کر لوں گی میں نے اس کے اندر میں 1 ٹی بل سپون لسن دال دیا ہے لسن کو میں میڈیم ٹو ہائی پلیم پر اچھی طرح سے فرائی کریں گی اس کی روئی سمیل ختم ہو جائے اور چیسی خوشبوانی شروع ہو جائے گی اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں دوسری انگیز شامل کر دوں گی ایک منٹ ہو چکا ہے لسن کو فرائی کرتے ہوئے لائٹ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اور اس کی روئی سمیل ختم ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں ساوس ایٹ کروں گی میں نے 2 ٹی بل سپون چلی گارلک ساوس لیا ہے اسی کے ساتھ میں 2 ٹی بل سپون ہونسٹر شاہی ساوس دالوں گی 4 ٹی بل سپون میں سوئے ساوس دالیں اور 4 ٹی بل سپون میں ٹیمیٹو کیچپ دالوں گی اس کے علاوہ میں اس میں سپائچے سیٹ کر دوں گی میں نے 1 ٹی سپون لال مرچوں کو پوٹر لیا ہے 1 ٹی سپون کوکٹی لال مرچیں 1 ٹی سپون بلیک پپر پوٹر ہے & 1 half ٹی سپون وائٹ پپر پوٹر اس کے علاوہ میں اس میں 2 ٹی بل سپون چکن پوٹر دال لیا ہے تھوڑا بھر کر لیا تھا میں نے اور کارٹر ٹی سپون میں اس میں سوال دالوں گی آپ چاہیں تو چکن پوٹر کی جگہ چکن کیوبز بھی دال سکتے ہیں یہ تمام چیزیں دالنے کے پاتھ انہیں میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے علاوہ میں نے تین ادر درمیانے سائز کے ٹیمارٹر گرائنڈ کر لیے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور میڈیم ٹو ہائی پلیم پر اسے خوب اچھی طرح سے بھون لوں گی تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے مزیدار سپائسی سوس تیار ہو چکے اب اس کے اندر میں ویجیٹیپلز کو ایڈ کر دوں گی تمام سبزییں میں نے باری باری کاٹ لیے سبزیوں کے ساتھ ہی سکندر میں فرائیڈ چکن بھی شامل کر دوں گی اور ابھی سے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے تمام ریجیٹیپلز اور چکن دالنے کے پاتھ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اس کے اندر میں نے بوائل سپائگٹی شامل کر دی ہے اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مزیدار سٹریٹ سٹائل سپائسی چکن چومن تیار ہے اسے میں نے سرون گول میں نکال لیا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا سٹوڈنٹ کوکیم میں آج میں بنا رہی ہوں کریمی فروٹ چارٹ پائی سنرخان رہیم کے ساتھ اپنے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کریمی فروٹ چارٹ بنانے کے لیے میں نے ایک کپ مینگو لیے مینگو کو پیل کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ایک کپ سیب ہے سیب کا میں نے چھلکا نہیں نکال لیا اور سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا اگر آپ کو چھلکا نہیں پسند تو نکال دیجئے ایک کپ انگور ہے انگور کو دھو کر ساف کر کر رکھ لیا ہاف کپ فروزن سٹوبریزیں سے میں نے اس طرح سلائز میں کٹ لیا ایک کپ میں نے پپیٹا لیا ایک کپ آڈو لیا انہیں بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا اچھے عدد میں نے کیلے لیے تھے کیلے ڈائیگنل کاٹ لیے ہیں آپ اپنے پسند کی کوئی بھی فروٹس لے سکتے ہیں جو سیزن میں اویلیبل ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے باریک پسی ہوئی چینی لیے 4 ٹیپلی سپون اور اس کے ساتھ ہی ایک پیکٹ میں نے فریش کریم لیے تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے آج کے ریزے پی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کریم کو بپ کر لوں گی کریم کو بس اتنا پھٹنا ہے کہ یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے دیکھیں ابھی یہ تھوڑی رنی فارم میں ہے یہ دیکھیں بس اسے میں اتنا پھٹ لوں گی کہ یہ تھوڑی گاڑی ہو جائے میں نے اسے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے پہلے فریش میں رکھ دیا تھا کہ یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے ایک سے دو سیکنڈ تک میں سلوے سپیٹ پہ سے وپ کروں گی اس کے بعد میں مشین کی سپیٹ پڑھا دوں گی تو ابھی میں اسے سٹارٹ کرتے ہوں وپ کرنا تقریباً دو سیکنڈ ہو چکے ہیں کریم کو وپ کرتے ہوئے اب اس کے اندر میں شوگر ایڈ کر دوں گی شوگر دالنے کے بعد اسے میں دوبارہ وپ کروں گی اتنا دیر کی یہ تھوڑی گاڑی ہو جائے کریم کو میں نے وپ کر لیا ہے دیکھیں اچھی گاڑی ہو چکی ہے اب میں مشین کو آف کر کے سائٹ پہ کر دوں گی اس کے بعد میں تمام فروٹس کلیم میں دال کے چھتنا سے مکس کر لوں گی پھر بڑے بول کے اندر میں یہ تمام فروٹس دال دوں گی مہنگو بنانا بنانا کے ساتھ اس کے اندر میں یہ پپیتہ دال دوں گی آڑو سیب پھر بڑے لرکھا سٹرابریز کے ساتھ اس کے اندر میں ہی گریبز بھی دال دوں گی اور لاسٹ میں میں اس کے اندری کیم مکس کر لوں گی کریم کی دال کے ساتھ اس کے اندر میں اس کے اندر میں ہی کریم کر لوگی تمام فروٹس اور پین کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے کریمی فروٹ چارٹ تیار ہے بس یہ سب میں سرونگ ڈش میں نکال لوں گے مزیدہ کریمی فروٹ چارٹ تیار ہے چارٹ بہت ہی مزیدگی بنتی ہے میں نے سرونگ ڈش میں نکالنے کے بعد اس پر تھوڑا سا چارٹ مسالہ سپرنکل کر دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق دال سا جتنا آپ کو پسند ہو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے کریں سرونگ کوکنگ میں آج میں بنا رہی ہوں کافی سموڈی تو آئیے بس ملک مان رہیم کے ساتھ ہمیں آج بھی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سموڈی بنانے کی نہیں میں نے تین کلاس دوٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک کپ یوگرٹ ہے ہاف کپ پریش کریم ہے ٹو ٹی سپون کوپی پاڈر ہے پائپ لی بلی سپون شوگر ہے شوگر اب اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ٹو ٹی سپون میں نے کوکو پاڈر لیا ہے اس کے ساتھ ہی آئیس کیوبز ہیں تو بسم اللہ رحمت مان رہیم کے ساتھ اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جگن میں ایک ہی کر کے تمام انگریڈینس تال لوں گی سب سے پہلے میں برف تال لیں گے برف کے ساتھ ہی اس کے اندر میں ہی دوٹ تال دوں گے کریم یوگرٹ کوکو پورڈر شوگر کافی تمام انگریڈینس لانے کے بعد جگن میں کور کر لوں گے اور اسے انگرائنٹ کر لیں گے کافی سمودی تیار ہے تمام انگریڈینس کو میں نے جگنے دھال کے چھترہ سے بلینڈ کر لیا ہے اب میں نے سرینگ کلاسز میں دھال لیں گے اس سمودی بہت ہی مزید کی نلتی ہے اس سمودی میں نے سرینگ کلاسز میں نکال لیا ہے جب ہم نے سے بلینڈ کیا تھا تو بہت اچھا سکرپائی فرول بنا تھا اب یہ بھی میں کلاسز پہ دھال دوں گے کافی سمودی تیار ہے یہ سمودی بہت ہی مزید ہی بنتی ہے آپ اسے رمزان میں بنا سکنے ہیں اپنے سہلی میں یا افتاری میں بہت ہی ہیلتی سمودی بنتی ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈ بیک دیجئے میرے سٹوڈنٹ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ